البتہ اس خدمت خلق کے بارے میں یہ جان لیجئے اس کے تین تصورات ہیں ایک تو ہے بیسل یا بیسک اور جو چیز کے مشترک ہے تمام عدیان میں تمام مذاہب میں پوری نوع انسانی میں وہ تصور کیا ہے بھوکے کو کھانا کلاو اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے بھوک کیوں سے بجا لو پیاسوں کے لیے پانی کا کہیں سبیل لگا دو پیاؤ کہتے تھے ہندو پیاؤ ہم سبیل کہتے ہیں تاکہ مسافر گزرتا ہوا یہاں سے پانی پیلے اللہ توفیق دے تو وہاں کولر لگا دے تاکہ تھنڈا پانی پیلے یتیموں کے لیے یتیم خانے بناو یتیم کی سرپرستی کرو بیواؤں کی سرپرستی کرو مہتاجوں کی مدد کرو مقروض کی مدد کرو وغیرہ وغیرہ اور جو بیمار ہیں ان کے معالجے کا نوائی داروں کا بندو بست کرو یہ خدمتیں غلطہ تصور جو ہے یہ یونیورسل ہے پاپولر ہے پوری دنیا میں ہے پوری نوانسانی میں یہ کسی کے لیے ایکسکلوسیب نہیں لیکن اس سے اگلا خدمت غلطہ تصور جو ہے اس کا تعلق ایمان سے اگر تمہیں یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اگر یہاں پر سینے راستے پر بچڑے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھوکے جانا اگر یقین ہے تو سب سے بڑی خدمتیں خلقی ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور وہ سموچا جہنم کے اندر جانے والا اس کی تمہیں فکر ہی نہیں پروائی نہیں تو تم سے بڑا تو پھر سنگ دل اور کوئی نہیں ہے بشرت ہے کہ یہ تم پر منکشف ہو چکا ہو اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اب یہ دیکھئے کہ حضور کی زندگی جب تک کہ وحی کا آغاز نہیں ہوا آپ کی صیرت میں وہ پہلا خدمت خلق کا تصور جو پورا موجود تھا بیواؤں یتیموں کی خبرگیری اور غریبوں کو کھانا کھلانا اس سب کی جو ہے آپ کے زندگی کے اندر وہ بزردہ کبال وہ جو خدمت خلق ہے موجود تھی لیکن جیسے ہی وحی کا آغاز ہو گیا اور حکم آ گیا اے نبی کھڑے ہو جاؤ خبردار کرو لوگوں کو جہنم کی آگ جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے اگر سیدھے نہیں ہو گئے اگر توحید کے راستے پر نہیں آو گئے اسلام اور ایمان کے راستے پر نہیں آو گئے تو جہنم میں جاؤ گئے اس کے بعد آپ کی پوری زندگی اس خدمت خلق میں بزر ہوئی یہی خدمت خلق ہے جو اس کے بعد اولیاء اللہ صوفیہ نے کی ہے یہ کہاں آکے بیٹھ گئے تھے مہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر میں جو کہ راجپوتوں کی قوت کا گھر تھا رائے پتھورا اس کا صدر مقام پرتفی راج کا وہاں جا کے بیٹھ گیا اللہ کا بندہ نوے ہزار انسان ان کے ہاتھ پر ایمان لائے درہا غوکی تھے تو یہ خدمت خلق کی بہت اونچی منصیل ہے جس کے لیے قرآن میں الفاظ قو انفسکم واہلیکم ناراد بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و ایال کو بھی آگ سے وانزل شیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو یہ جو معاملہ ہے یہ خدمت خلق کی وہ بلندتر منزل ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ایک اور تصور جو ہے خدمت خلق کا وہ بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ نظام اگر انسان کا جو ہے نظام زندگی وہ غلط ہے تقسیم دولت جو ہے وہ غلط بنیاد پر ہو رہی ہے وہاں عوام کو حق نہیں پہنچ رہا سارا اوپر کا ایک طبقہ ہے کہلا یکول ادولتم بین لغنی آئے منکم سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے دولت انہی کے درمیان گردش کر رہی ہے ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہل لے کر دوسرے کروڑ پتی کے بیٹے کے ہاں پہنچ گئی سرمایہ ادھر سے ادھر تو گیا لیکن ایک کروڑ پتی کے ہاں سے چاکا نکل کر دوسرے کروڑ پتی کے ہاں جاکے نکل کر دوسرے کروڑ پتی کے ہاں جاکے یہ صورت حال جو ہے یہ غلط ہے اب اس صورت میں جو بھوکے ہیں ننگے ہیں آپ نے ذرا بڑی محنت کی صرف ان کو بھوکوں کچھ کھلا دیا کوئی ان کے لیے لنگر کھول دیا کوئی یہ کر دیا ٹھیک ہے یہ بھی اچھے کام ہیں اصل یہ اس نظام کو بدلو اگر ایک چکی جس سے آٹا آپ پیس رہے ایک جو چکی ہے جس میں چاروں طرف آٹا گر رہا ہے چاروں طرف نکل رہا ہے چاروں طرف آٹے کا دھیر بن رہا ہے ایک چکی ایسی ہے جو پیستی ہے لیکن ایک طرف آٹا ڈال رہی دوسری طرف ڈالتی نہیں ایک طرف ہیبز ہے ایک طرف ہیب نوٹس ہے تو جب تک اس چکی کو درست نہیں کروڑے یہ چکی ہے جو غربت پیدا کر رہی ہے یہ غلط نظام ہے جو غربت کو پیدا کر رہا ہے پروموٹ کر رہا ہے بڑھا رہا ہے چڑھا رہا ہے لہذا اس نظام کو بدلنا نظام عضل و قسط کو نافذ کرنا یہ ہے اصل میں خدمت خلق کی سب سے اونچی منزل اس دنیاوی اعتبار سے اگرچہ اصل سب سے اونچی منزل اخروی اعتبار سے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بنایا جائے اس لیے دیکھئے بہت خوبصورت شیرتہ میں نے پسیلی مرتبہ بھی آپ کو سنایا تھا لیکن آج وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آیا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست و تسبیح و سجادہ و دلق نیست ایک تو یہ ہے کہ صوفیوں کا بولویوں کا جو خاص ہوتے تھے فقیر اللہ کے نام پر کام کرنے والے وہ ایک خاص طرح گنڑی پہن لیتے تھے کندے کے اوپر جو ہے ایک سجادہ ایک جانماز ڈالی ہوئی ہے ہاتھ میں تسبیح ہے تو شاید کہہ رہا ہے کہ ان تین چیزوں سے طریقت نہیں بنتی طریقہ تو ہے لوگوں کی خدمت اور خدمت سے مراد کیا خدمت سے مراد وہ بھی ہوتی تھی جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے بندے ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن والے ان پر وہ وقت بھی تھا ابتدا پر کہ سوائے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا لینا اس کے سوا کچھ نہیں تھا پھر آپ کے طرف لوگوں کا وجو ہوا جسے پھر فتوحات کہتے ہیں قسموف کے اسطلاح میں پھر فتوحات ہیں اب لوگوں کا وجو ہے وہ لاکے پیش کر رہے ہیں گلدوں با رہی ہے یہ آ رہا ہے چاول آ رہا ہے لوگ آ کر نظرانے دے رہے ہیں تو لنگر کھل گیا اب لنگر ہے اب غریب آئے کھائے وہ لنگر کھل گیا انہوں نے کوئی اپنی جائداد نہیں بنائی اس سے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا سامان بیچ کے اجناس تو اپنا کوئی محل کھڑا کر لیں انہوں نے دنیا سے کوئی طلب تھی لنگر کھل گیا دریب کھا رہے آ رہے لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا اصل کام کیا ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا اللہ سے متعارف کر دینا اللہ سے تعلق جوڑ دینا جس کے لیے حضور نے فرمایا لوگو میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا علاؤ ہے تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تمہاری نگاہوں سے اوجل ہے میری نگاہیں اللہ نے کھول دی ہے مجھے جہنم نظر آ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر دھسیت رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچو اس جہنم کی آپ سے یہ ہے خدمت خلق کا بلد ترین تصور دعوت